اسلام علیکم امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے ایک اور بہت ہی اہم ٹاپک پہ ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایمازون کی سیل کو کیسے بڑھائیں بہت سارے لوگ جو ایمازون پہ اوریڈی بیج رہے ہیں بلکہ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی سیل کسی طرح سے ملٹیپلائی ہو جائے بس کچھ ایسا ہو کہ اس کی سیل اوور نائٹ اسے ریزرٹ دینا شروع کر دے میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ٹیپ پاتھ شیئر کروں گا جو میں نے پریکٹیکلی اپلائی کیا اور مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا ہے اور میں پچھلے تقریباً دو سال سے اس کو اپلائی کرتا آ رہا ہوں اور جب میں اسے اپلائی کرنا چھوڑتا ہوں تو مجھے میری سیل ایک دم ڈراؤپ ہو جاتی ہے اور بڑی آسان چیز ہے ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہے لیکن شاید کبھی ہم نے اسے اتنی امپورٹنس نہیں دی لیکن میرے خیال میں وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے آسان الفاظ میں اگر آپ کو بتاؤں جب آپ ایمازون کو پیسے دینا شروع کر دیتے ہونا تو ایمازون آپ کو پرموٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جی ہاں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کوپون سے ریلیٹڈ کوپون سے ایک ایسی چھوٹی سی چیز ہے جو کہ آپ کی سیل پہ ایک اچھا خاصا امپیکٹ ڈال سکتی ہے اب کوپونز ہوتے کیا ہیں کیسے لگائے جاتے ہیں کیا اس کا پیرامیٹر ہے کیا طریقہ کار ہے کوپونز کا جو ایک بٹن ہوتا ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے ایڈویٹائزنگ میں جب آپ سیلر سینٹرل پہ جاتے ہیں تو جہاں پر آپ ایڈویٹائزنگ پہ کلک کر کے نیچے پہلا کیمپین مینیجر ہوتا ہے وہیں پر تین یا چار بٹنز چھوڑ کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوتا ہے کوپونز کا کوپونز ہر بندہ یوز کر سکتا ہے چاہے اس کا انڈویجول پروفیشنل سیلنگ پلان ہے چاہے بزنس پروفیشنل سیلنگ پلان ہے جیسے کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایمازون پہ دو طرح کی سیلنگ پلان ہے انڈویجول اور دوسرا ہے پروفیشنل تو پروفیشنل کے انڈر بھی دو سیلنگ آپشنز آتی ہیں نمبر وان انڈویجول اور نمبر ٹو بزنس سو پروفیشنل کے اندر دونوں آپشنز پہ کوپونز ایمازون آپ کو علاو کرتا ہے آپ کوپونز لگا سکتے ہیں کوپونز لگانے کا کیا طریقہ ہے آپ نے کوپونز کے بٹن پہ کلک کرنا ہے آپ کے سامنے ایک ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا جیسے ہی آپ اس ڈیش بورڈ کو تھوڑا سا سٹیڈی کریں گے تو سب سے پہلے وہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ کس ایسن پہ اپنا کوپون لگانا چاہتے ہیں آپ ایسن اپنا دے دیں گے کہ میں اس اپنی پروڈکٹ پہ اس ایسن پہ لگانا چاہتا ہوں وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے کوپون کا ٹائٹل کیا ہونا چاہیے فار اگزامپل گیٹ ففٹی پرسنٹ ڈسکاونٹ آن دس امیزنگ ہرب گرائنڈر اور وٹیور جو ابھی آپ کی پروڈکٹ ہے آپ نے اس کا لگا دیا اب نیچے وہ آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کس طرح کا کوپون لگانا چاہتے ہیں آپ پرسنڈیج آفر کرنا چاہتے ہیں کسی کو یا آپ کسی کو فلیٹ اماؤنٹ آفر کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تمہیں ڈسکاونٹ ہے آپ نے اکثر ایمازون پر لسٹ کے نیچے لکھا ہوتا ہے گرین کلر کا ٹائگ لکھا ہوتا ہے کہ ٹوینٹی پرسنٹ آف اور آگے کوپون آرنج کلر میں لکھا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں وہ اس پرڈکٹ کو خریدتے ہیں کوپون پر کلک کرتے ہیں کوپون کو ریڈیم کرتے ہیں اور انہیں ٹوینٹی پرسنٹ ڈسکاونٹ مل جاتی ہے لیکن ایکچول میں ایسا نہیں ہوتا یہ میرا پیکٹیکل ایکسپیرینس ہے اکثر لوگ ہم کوپونز لگاتے ہوئے ڈریس لے رہے ہوتے ہیں کہ سر ہم کیوں کسی کو ٹوینٹی پرسنٹ آف دیں کیوں کسی کو ٹوینٹی پرسنٹ آف دیں کیوں کسی کو ہم فلیٹ تھری ڈالرز آف دے دیں وجہ ہم اپنے پرفیٹ میں سے کیوں دیں اب میں آپ کو وجہ بتانے لگا ہوں دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے بہت سارے بائرز اتنے پروفیشنل اور ایکسپرٹ نہیں ہوتے ٹھیک ہے لائک وہ چیز بائے کرنے آتے ہیں بائے کرنے کیوں آ جاتے ہیں آپ کی لسٹ پہ کیوں آ جاتے ہیں کیونکہ انہیں کوپون لکھا آ رہا ہوتا ہے آپ کی لسٹ پہ اور اٹریکشن ہوتی ہے فار ایکزمپل آپ نے لکھ دیا جی ٹوینٹی فائی پرسنٹ آف ٹھیک ہے کوپون لگا دیا اب جس نے آپ کی لسٹ تو دیکھ لی اب وہ باقی کمپیٹیٹرز کی بھی لسٹ دیکھ رہا ہے تو پریفرابلی وہ لسٹ وہ کلک کرنا پسند کرے گا جس پہ کوپون لگا ہوتا ہے جس پہ آف مل رہا ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ مل رہا ہوتا ہے ایمازون بھی ڈسکاؤنٹڈ پروڈکس کو اٹھا کے پہلے صفحے پہ پھینکنا پسند کرتا ہے کہ یار اس پہ کوپون لگا ہے اس کو اوپر لے کر آؤ یہ سیل جنریٹ کرے گی اور مجھے کمیشن ملے گا اب میں آپ کو اگلی بات پیار ہوں کہ آپ کو اس چیز میں پریشان نہیں ہونا کہ سر ہم ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کیوں دیں کیونکہ میرے ایکسپیرینس کے مطابق اگر سو لوگ میری پروڈکٹ پہ آ کے کلک کرتے ہیں نا صرف کوپون کی وجہ سے تو وہ آخر پہ ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہوئے کوپون کو ریڈیم کرنا بھول جاتے ہیں اب جب بھول جاتے ہیں تو جو ایٹی پرسنٹ لوگ بھول گئے ہیں وہ تو میرا پروفٹ ہے مینز کہ وہ کوپون کو دیکھ کے لینڈ کیے میری پروڈکٹ پہ پروڈکٹ خریدی ریڈیمشن کرنا بھول گئے مجھے بینیفٹ مل گیا ٹھیک ہے لیکن وہ تو ٹوئنٹی پرسنٹ ریڈیم کر بھی گئے ہیں اتنی تو ایڈویٹائزنگ کاؤسٹ ہونی چاہیے میری پروڈکٹ کے اندر مجھے ایٹی ٹوئنٹی کی ریشو ملی لائک ہنڈر پرسنٹ لوگ اگر میرے کوپونز کو دیکھتے آ رہے ہیں چونکہ کوپونز کا بھی ایک سٹیٹس جنریٹ ہو رہا ہوتا جس طرح پی پی سی کی ایک ریپورٹ جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح کوپون بھی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ پہ کوپونز کی وجہ سے کتنے لوگ لینڈ کی ہیں کتنے لوگوں نے ریڈیم کیا تو ایمازون بھی کوپونز کے آپ سے ایک پرسنڈیج چارج کرتا ہے بڑی مائنر سی سنٹ کے اندر ہوتی ہے وہ آپ سے چارج کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کسٹمر کو ایک پرسنڈیج دے رہے ہوتے ہو لیکن ایسا تب ہوتا ہے ایمازون آپ سے تب چارج کرتا ہے جب کسٹمر اس کوپونز کو ریڈیم کرتا ہے تو بہت سارے لوگ جلدی میں آتے ہیں کوپونز دیکھتے ہیں وہ یہ کوپونز لگا ہے 30% ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ کے بعد اگر یہ 60 ڈالر کی چیز تھی تو واہ صرف 70 ڈالر گو ایڈ ٹو کار ٹھک 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 انہیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ انہیں کوپون کو ریڈیم کرنا تھا اور ان کے پاس سے 100 ڈالر ریڈکٹ ہو جاتے ہیں سو موسلی لوگ جلد بازی کے اندر کوپون کو ریڈیم کرنا بھول جاتے ہیں اور یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا کہ جو بلکل ہوای بات ہو ایسا میں نے خود ایکسپیرینس کی ہے ٹھیک ہے اور ایسی بیٹھے بیٹھے میرے دین میں آیا کہ چلو کوپون لگاتے ہیں اور کوپون ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ 50% کا کوپون لگا دیں بڑی ریلیسٹک ویلیو پہ رہتے ہیں 20% پہ چلے گے 25% پہ چلے گے کوشش کریں اسے آگے نہ جائیں میں تو یہ لیے 10% کا کوپون لگاتا ہوں 10% پہ ہی اچھا خاصا وہ مجھے دکھ نہیں ہوتا اگر کوئی ریڈیم کر بھی لیتا 10% تو ایک بڑا مائنر سا ہوتا ہے اگر میرا پروفٹ 30% ہے تو اس میں 10% چلا بھی گیا کسی ایک آدے کو سٹل آئیم گیٹنگ 20% تو یہ ایک بڑی کمال کی چیز ہے اگر آپ لوگ بھی ایمازون پہ بیچ رہے ہیں اور آپ کی سیل ایک جگہ پر آکے سٹک کوئی بھی ہے اور آپ کوپونز کو یوز نہیں کرے تو اس کو بھی ایک ٹرائے دیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی لسٹنگ کی کٹیگری چینج کریں تو اس سے بھی آپ کی لسٹ کو بوسٹ ملتا ہے ایمازون نیو آرائیولز کو بھی پرموٹ کرتا ہے تو خیر یہ ایک الادر ٹاپک ہے کہ آپ نے کیسے کٹیگری کو یوز کرتے ہوئے اپنی سیل کو بوسٹ کرنا ہے چھوٹے چھوٹے بہت سارے میتھرڈ ہیں لیکن یہ ایک پرمنٹ اور لانگ ٹرم اور لیگل میتھرڈ ہے کہ آپ نے کوپونز کو کیسے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے کوپونز لگانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہاں پر آپ نے اپنا اسن دینا ہے آپ نے کوپون کا ایک ٹائٹل بتا دینا ہے کہ گیٹ امیزنگ دیس ون ویڈ ٹوئنٹی پرسنٹ آف یا فلیٹ ٹو ڈالرز آف جو بھی آپ کا ٹائٹل ہے آپ نے وہاں لکھنا ہے آپ نے وہاں پر آپشن آ جاتی ہے کہ آپ نے پرسنٹیج سیلیکٹ کرنی ہے پرسنٹیج پر ایک اماؤنٹ بڑی لکھی آ رہی ہے ٹوئنٹی فائیو پرسنٹ ڈالرز آپ کتنے آف کر دیں گے اگر آپ بیس ڈالر کی چیز بیچ رہے ہیں آپ بہت بھی کر دیں گے ٹو ڈالر آف سیو ٹو ڈالر آف سیو ٹوئنٹی فائیو پرسنٹ ایک امپیکٹ ڈالتا ہے بائر کی ذہن میں تو آپ پرسنٹیج آف کے اوپر جائیں ٹھیک ہے آپ پرسنٹیج پر رہے ہیں آپ کو ریزرٹس زیادہ اچھے ملیں گے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ یہ کوپونز کتنی ڈیوریشن کے لیے لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میکسیمم میرا خیال ہے وہ آپ کو 3 منس کے لیے اللہ کرتا ہے کہ ایک کوپون آپ 3 منس کے لیے جس طرح ہمیں ایک کیمپین کی دیٹ سٹارٹنگ اور اینڈنگ دیٹ کرتے ہیں اس طرح کوپونز کی بھی دیٹ ہوتی ہیں آپ کہیں جی میں کوپونز لگانا چاہ رہا ہوں like 3 منس کے لیے ٹھیک ہے جیسے ہی وہ ختم ہو جائیں آپ نے دوبارہ جا کے ایک نیا کوپون بھی لگا سکتے ہیں اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے یہی وہ ایکسپیرنس تھا like میرا 3 مہینے کوپونز چلے جیسے ہی میرا کوپون آف ہو گیا میں ایک دن پریشان تھا کہ میری سیل کیوں ڈاؤن ہو گئی ہے میں نے بڑا نیلیسس کیا جا کے دیکھا تو پھر مجھے ریلائز ہو میرا کوپون آف ہو گیا میں نے دوبارہ کوپون لگایا اور دوبارہ میری سیل اٹھ کے دوبارہ اپنی پوزیشن پہ آ گئی ہے اس میں ایمازون آپ کو کیوں پرموٹ کرتا ہے پھر وہی بات آگی ایمازون کوپون ریڈیمشن پہ آپ سے پیسے چارج کرتا ہے تو وہ آپ کی سیل پہ بھی چارج کر رہا ہے آپ کے کوپون پہ بھی چارج کر رہا ہے تو آپ نے بھی ایمازون کو کہہ دیا بھائی مجھے پرموٹ کرو آٹومیٹکلی ایمازون آپ کو پرموٹ کرے گا کہ بھائی مجھے اس سے ڈبل ڈبل فائدے ہو رہے ہیں میں اسے کوپون کے پیسے بھی چارج کر رہا ہوں میں اسے یہ بھی کر رہا ہوں لیکن وہ کوپون کے پیسے تب ہی چارج کرے گا جب کوپون ریڈیم ہوئے گا آپ کو فائدہ مل جاتا ہے آپ کی پرودک روٹ کے پہلے صفحے پہ ہوتی ہے اور لوگ کوپون کے لارچ میں آپ کی پرودک پہ کلک کرتے ہیں آتے ہیں ایون جب وہ کمپیریزن میں جائیں گے آپ کی پرودک اور دوسرے کمپیٹیٹرز کی پرودک میں تو وہ دیکھیں گے کہ یار اس پہ تو آف ہی نہیں لگا ہوا یہ آف لگا ہوا ہے کسٹمرز کی ایک سائیکی ہوتی ہے وہ ڈسکاونٹیڈ پرودک دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کس پرودک پہ آف چل رہا ہے تو اگر اس پرودک پہ آف چل رہا ہو تو ڈیفینیٹلی چانسز ہیں چانسز ہیں کہ وہ آپ کی پرودک پہ لینڈ کریں گے اور یہ بھی چانس ہے کہ وہ اس کو خرید کے چلے جائیں گے اور یہ چانس بھی ہے کہ وہ کوپون ریڈیم نہیں کریں گے تو رسک لیں آج ہی کوپونز جنریٹ کریں اپنے جتنے بھی آپ کے اسنز لگے ہوئے ہیں سب کے اوپر باری باری جا کے آپ کوپونز کو جنریٹ کر دیں اور انشاءاللہ ایک یا دو دن لگیں گے آپ کو اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے اس کے لئے کوئی مہینوں انتظار کرنا آپ کو نہیں پڑے گا ہاں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو کوپون لگایا آپ کے جو کمپکیٹرز بیٹھے ہیں ٹاپ پیج پہ کیا انہوں نے تو نہیں کوپونز لگایا ہوئے فار ایزیمپل اگر انہوں نے کوپونز لگایا ہوئے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کوپونز کس پہ لگا رہے ہیں بہت زیادہ لوگ صرف پانچ پرسنٹ کوپون لگا دیتے ہیں صرف اس سٹریٹیجی کو اویل کرنے کے لئے کمپیٹیٹرز کا ڈیٹا انیلیسز کرتے ہوئے ہی اس کوپون کو اپلائے کرنا ہے امید ہے یہ ٹپ آپ کو بہت فائدہ دے گی کوئی بھی کوئیسن اس سے ریلیٹیڈ آم نیچے کمنٹ سیکشن میں آ کے پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بار